بسم اللہ الرحمن الرحیم برو بیک یوٹیوب اسلامیک چینل کے جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اپنے ناظرین کو قرآن و سنت کی روشنی میں صدقہ فطر کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا بے شک صدقات زکاة محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرک کیے گے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی علفت پیدا کرنا مقصود ہو اور مزید یہ کہ انسانی گھردنوں کو علامی کی زندگی سے ازاد کرانے میں اور کرزداروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی حرام میں اور مسافروں پر زکاة کا خرچ کیا جانا حق ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے سورة توبہ بیالکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فترانے کی زکاة فرض فرمائی ہے کہ ایک ساہ خجوریں یا ایک ساہ جو ہر غلام اور آزاد مرد اور عورد چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے اور حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کی نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے یہ حدیث متفقن علیہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فتر کا ایک ساہ کھانا نکالنا کرتے تھے یا ایک ساہ جوہ یا ایک ساہ خجوریں یا ایک ساہ پنیر یا ایک ساہ کشمش میں سے یہ حدیث متفقن علیہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فتر کو فرض فرمایا اور جو روزہ داروں کے لگویات اور وہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکاة ہے اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا اس حدیث کو امام ابو عدعود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن سائیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گندم کا ایک سا صدقہ فتر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے ازاد و غلام مرد و عورت گھنی اور فقیر ہر ایک پر فرض ہے گھنی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے اور فقیر جتنا دیتا ہے اس کی طرف سے اس سے زیادہ اسے واپس لٹا دیا جاتا ہے اس حدیث کو امام احمد عبدالرزاق اور بیکی نے روایت کیا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس حرات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم مانے رمضان کے آخری آخر میں بسرے کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو لوگ کچھ نہ سمجھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہاں مدینہ مناورہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ افیتر کا مقرار فرمایا ہے کہ ایک ساکھ جوریں یا جو اور نصف ساکھ گندم ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے اور بڑے کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور غلے کی فروانی کی دیکھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بسط دی ہے لہذا ہر چیز کا ایک سا رکھ لو اس حدیث کو امام ابو دعود نسائی اور بہکی نے روایت کیا ہے جزاکم اللہ جزا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین مزید جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں ویڈی کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے